موسیقی 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 پینے پوٹی فور خیبر ایجنسی کے پی کے میں ان زمان کے بعد پہلا انتخاب جو نوہ شریف کا ساتھی ہے میں ان کا ساتھی ہوں مبران خانہ اے گا وہ انشاءالہ جیتے گا آزاد امیدواروں کی بھرمار کتنے میں بکتے ہیں مسئلہ تو بتائیں ووڈیاں پہ انکشاف الیکشن سپیشل کوریج کا ایک انوکھا اور منفرد انداز الیکشن دی ٹوانٹی ترقی میٹر اور مامو بنایا جیسے دلچسپ سیگمنٹس کے حیران کنت آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مکرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انکشاف کا الیکشن سپیشل پروگرام اور اس وقت میں موجود ہوں این اے پورٹی فور جو کہ ہے خیبر ایجنسی جو خیبر بن چکا ہے اس کے حلقے میں اور یہ باڑا مارکیٹ ہے جو مشہور زمان ہے مشہور پاکستان ہے ہر کوئی پاکستان میں اس کے بارے میں جانتا ہے اور یہاں کا پونٹیکل سینیریو بڑا ہی ڈیفرنٹ ہے بہت مختلف اور باقی پاکستان سے اس کے بارے میں تھوڑا صاحب کو میں گائیڈ کرتا چلوں گے دوہزار تیرہ کے جو الیکشن ہوئے تھے یہاں پر زیادہ ازاد امیدوار جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور یہاں پر زیادہ آفریدی برادری جو ہے جو یہ یہ لوگ یہاں پر کافی پاکستان ہیں اور جتنے بھی کینڈیٹس ہیں ان سب کے نام کے اینڈ میں کہیں نہ کہیں آفریدی ضرور آتا ہے تو لاسٹ یہ جو تھے یہاں سے حاجی محمد شاہ آفریدی لاسٹ الیکشن میں وہ تھے یہاں پر حمید اللہ جان آفریدی صاحب تھے اقبال آفریدی یہ واحد کینڈیٹ تھے جو کسی پارٹی ایفلیشن سے کھڑے ہوئے تھے یہ پی ٹی آئی کینڈیٹ تھے ناصر خان آفریدی جو تھے وہ آزاد ایسیت میں کھڑے ہوئے تھے اس کے علاوہ بھی بہت سارے کینڈیٹ جو ہیں یہاں سے کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے میں بوٹوں کا ڈیفرنس بتا دوں یہاں سے وینر کینڈیٹ تھے ناصر خان آفریدی انہوں نے چار ہزار چار سو ووٹ لیے تھے تو یہاں نہیں جو یہاں ٹرن آؤٹ رہتا ہے ووٹنگ کا وہ بہت ہی کم رہتا ہے اور جو رنر اپ تھے وہ تھے اقبال آفریدی جو انہوں نے تین ہزار تقریباً تین ہزار چھے سو ووٹ یہاں سے اس حلقے سے لیے تھے اور جو حمید اللہ جان آفریدی تھے وہ فورت نمبر پہ تھے تین ہزار ووٹ لے کے اور حاجی محمد شاہ آفریدی تھرد نمبر پہ تین ہزار دو سو ووٹ لے کے یہ سوچی یہاں پر ووٹنگ کا میں نے آپ کو سسنا مزا دیا لیکن دو ہزار اٹھارہ میں یہاں سے تقریباً اکسٹھ کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں یعنی مثل پاکستان کسی بھی حلقے سے اسے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے ہوئے ہوں گے جنہیں خیبر کے اس علاقے باڑا مارکیٹ سے این اے فارٹی فور سے کینڈیڈیٹ جو ہیں کھڑے ہوئے ہیں اور ان میں جو اہم کینڈیڈیٹ ہیں ان کا میں نام آپ کو بتاتا چلوں گے ماروخ خان افریدی صاحب ہیں اقبال افریدی ہیں وہ پی ٹی آئی سے صفحہ کھڑے ہوئے ہیں حمید اللہ جان افریدی صاحب وہ یہاں سے کھڑے ہوئے ہیں جو کہ سابق وزیر محولیات وفاقی بھی رہ چکے ہیں ناصر خان افریدی صاحب کھڑے ہوئے ہیں ملک واری صاحب ازاد حشت میں کھڑے ہوئے ہیں حاجی محمد شفیق افریدی صاحب یہاں سے کھڑے ہوئے ہیں اور شاہ فیصل صاحب جو ہے حاجی شاہ فیصل وہ یہاں سے کھڑے ہوئے ہیں تو مقابلہ انتہائی سکت ہے اور یہاں پر ووٹوں کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے وہ بڑی انٹرسنگ ہے کہ یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ووٹوں کی خرید و فروخ بھی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر جو حقی رائد نہیں ہے وہ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی ان لوگوں کو ملے دوہزار دو میں تو یہ اتنے بالغل نظر رہی ہیں اس حوالے سے کہ کس طرح سے کسی کو سلیکٹ کرنا ہے لیکن ایک بات ان کی بہت اچھی ہے کہ جس کو ایک دفعہ منتخب کرتے ہیں اس کو دوبارہ منتخب نہیں کرتے تو میں اس وقت یہاں کے جو ایک ٹپیکل جو محول ہے یہاں کا جو چائے خانہ ہے یہاں سے کہہوا خانہ کہہ لو وہاں پر موجود ہوں بڑا مارکیٹ میں اور یہاں پر لوگوں سے بات کریں گے جانیں گے ان کی پولٹیکل ایفلیشن کس سے ہے اس دفعہ ان کے علاقے کے مسائل کیا ہیں ان کے حالات کس طرح کے ہیں اور جب سے صوبوں کے ساتھ ان زمام ہوا ہے ان کا باقی خیبر پکتونخواہ کے ساتھ فارٹا کے علاقوں کا جو ہوا ہے ان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب کی ہیں اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس دفعہ یہ کس کو ووٹ دینے والے ہیں ان کے ساتھ باقی سیگمنٹ بھی کھیلیں گے اور ٹی ٹوئنٹی میچ بھی کھیلیں گے اور ان کی مشکلات کے بارے میں بھی جانیں گے تو آئیے اپنا پروگرام باقاعدہ شروع کرتے ہیں اس دفعہ یہ کس کو جتانے والے ہیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد علیہ السلام انور صاحب اس دفعہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں اس دفعہ تو سوچ دیں گے ازاد امیدوار کو دیں گے وہ تو ازاد امیدوار کو دیں گے تو کیا چیز سوچ کے دیتے ہیں بس سوچ کے یہ دیتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھا بندہ مر جائے اچھا بندہ اچھا اچھا کون سا اچھا بندہ یہاں پر سب سے اچھا بندہ کون سا ہے سب سے اچھا تین بندے ایک محمد شفیق حجی محمد شاہ اور امران امران کون جی ان پی والا ہے اچھا امران حجی اقبال افریدی حج اقبال افریدی جو ہے پی ٹی ای والا وہ اور آپ کہہ رہے ہیں یہ حجی محمد شفیق تو ان تینوں میں سے ڈیسائیڈ کیسے کریں گے دیکھ لیں گے دیکھتے کیسے ہیں بتائیں اصل بات بتائیں اصل میں اصل میں کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ میں نے ووٹ اس کو دے ہم نے توڑ دینا ہے کسی کو بھی دیں گے وہ تو بتائیں گے پی ٹی ای کو دیں گے چلیں جی ووٹ آگا پی ٹی ای کے لئے دیکھ لیں اور کامرا کہہ رہے ہیں بعد میں مجھے پتے ہیں یہاں تو ووٹوں کے خریدوں فروق بہت ہوتی ہے یہ تو ہے کتنے میں بکتے ہیں یہ تو بتائیں ووٹ یہاں پہ نہیں بکتے تو نہیں ہے اس بار تو نہیں بکتے جو بکتے ہیں یہ بتا دو میرے خلال دس ہزار تھا دس ہزار کا ووٹ بکتا تھا اس سلام علیکم بھائی دنس ہزار میں ووٹ بکتا تھا سلام علیکم بھائی دقا ہوا بات سنو کیا نام ہے لائک شاہ لائک شاہ پہلے مجھے بتاو یہی کے رہائشی ہو یہی کے رہائشی ہو یہاں کے علاقے کے مسائل کے ہیں کیا پرابلم ہے یہاں کے علاقے کے سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے کہ بجلی نہیں ہے بجلی نہیں ہے بجلی نہیں دے رہتی ہے کب تک جاتی ہے چو بیس گھنڈے میں چار بانج گھنٹہ تو کیسے گزارا رہتا ہے گرمی بھی ہے گرمی بھی ہے دوسرا مسئلہ یہ پانی کا مسئلہ ہوتا ہے سپائی کا مسئلہ ہوتا ہے کیا نام ہے رحیم تاج رحیم ادھر کی رہائشی ہو رحیم رحیم کیا مسئلہ مسائل ہیں اس علاقے کے خیبر زلہ خیبر کہیں گے اس کو یا جو خیوہ ایجنسی تھی اور یہ جو اسپیشلی بڑا مارکیٹ میں میں موجود ہوں یہاں کے یا تو بہت مصہلے مسائل ہیں جب سے بڑا مسئلہ ہے جسے عوام سب سے بڑا مسئلہ مسئلہ کاروبارک ہے انفلیشن کار ہے انیمپلائیمنٹ ہے انیرژی کرائیس ہے اور بہت بڑے مسئلے ہیں آجا آپ ووٹ کس کو دے رہا ہے اس کا وڈ کس کو دے رہے ہیں وڈ اس کو ہم دے رہے ہیں اڈجن ڈ منی فیسٹو و منشور میں یہ لکھا ہے کہ اس کی ادیوکیشن پلس ہیل ہمیں دے رہا ہے تو وہ ہمارا دی رہا ہے کون سا ہے یہ جو آپ کے 2018 میں کڑانے والے ہیں ماروخان افریدی ہیں ایک بار اپریدی ہے نہیں نہیں وہ سارے ایک سبس کر رہے ہیں کہ ہماری ایڈیوکیشن مفیسٹو میں یہی ہے ہم یہ اجگریہ کریں گے یہ ہیل کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے یہ بوسٹنگ اور یہ بگا رہے ہیں شیری تو بگا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری باتیں منا رہے ہیں بڑی بڑی تو ان میں سے کیسے فیصلہ کرے عوام یا جو آپ کو اسے دیکھ رہی ہیں وہ کیسے فیصلہ کرے کہ ان میں سے صحیح کانیڈیٹ کون ہے جو وعدے کر رہے ہیں وہ واقعی نبائے گا وہ کون لگ رہے آپ کو کسی کی بشانمات پر تو نہیں لکھر آپ کیسے جج کرو گے ہم جج کریں گے نہیں اس کا ایجنڈہ تو اسلام کا ہے کم از کم اسلام کو دے دے کیا نام ہے آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحمن میرا نام عبدالعیمان ہے عبدالعیمان صاحب مجھے بتائیں اس علاقے کا بیسک مسئلہ کیا ہے بڑا مارکیٹ کا خیبر جنسی جو پہلے تھی اب دلہ خیبر بن گیا اس کا کیا مسئلہ کیا ہے یہ جو آپ خود دیکھ رہے ہیں یہ بڑے کا مسئلہ ہے سب دکانے بیران پڑے ہیں لوگ باغ رہے ہیں حکومت کہتے ہیں کہ آجاؤ کام کر دو یہ خود باغ رہے ہیں کیوں 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 آپ پرانہ مسئلہ ہے پرانہ مسئلہ ختم ہو گیا تھا کیا وجہ بنی کہ عوام جو ہے واپس نہیں آئے اپنے گھروں میں منی نہیں ہے ان کے پاس جو دکانے ہوئے خود آپ کجھے اس لوگوں سے دکان اتنے مہنگے ہو گئے آٹھ اٹھ لاکھ روپے ایڈوانس لگتے ہیں یعنی آپ یہ علاقہ مہنگا ہو گیا مہنگا ہو نواز شریف کو پسند کرتے ہیں تو اب اب یہاں سارے آزاد کے اینڈیٹ ہیں آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون جا کے بعد میں افلیشن کرے گا نون لگ کے ساتھ نون لگ کے ساتھ نون لگ کے ساتھ جو نون لگ کے ساتھ ہوگا میں ان کے ساتھ وہ کون ہے اس کو یہاں پہ ایڈا نہیں ہے کون سے ایسا امیدوار ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ سیدھا نون لگ میں جائے گا پیپلز پارٹی کا بھی ٹرن نہیں لے گا انشاءاللہ میں معروف خان کو معروف خان سیدھا جائے گا اور آپ کو لگا وہ سیدھا نون لگ ساتھ سیدھا مسلمان بھی ہیں اچھا باقی نہیں ہیں باقی نہیں باقی نہیں باقی سارے مسلمان ہیں سارے مسلمان جو ہیں لیکن بات وہی ہے جو علاقے کی بہتری کے لیے کام کرے جو اللہ تعالیٰ کو حضرت ناظر جان کے اس عوام میں خدمت کرے ادھر بہت پرابلم ہے عوام بہت زیادہ سفر کر رہی ہے اور اس وقت کیا بلکل ایسا لگتا ہے اس علاقے میں آکے کہ نہ یہاں پر ایڈوکیشن کا پروپٹ سسٹم ہے نہ پانی کا نہ بجلی کا اور یقین مانے ان کو ایک ایسے انسان کے ضرورت ہے جو ان کو لیڈ کرے کون جیتتا ہوا ندر آرہے ہیں زبا الیکشن میں آپ کو یہاں سے جیتنے کہ ہمارا کوئی پاتہ نہیں جو کون سے جیتے آئے گا آپ کو دے رہے ہو آم تو پیپل حکمت کا مطلب ہے سوچے پیپل حکمت آئے گا اور کسی کے ساتھ ہمارا ہوچکے ہیں ڈی ای скоро آرہے ہمارا پیپلز پارٹی پیپل پارٹی کا بٹو کا داور سے ہے بٹو کے دور پر ہم کلنڈر تاہیت داور میں تو ہم ادھر لڑکانے میں اس کے ساتھ راکھ میں تھا آپ اس وقت سے آپ پیپل پارٹی میں تھے تو پیپل پارٹی ہے کون کانیڈیٹ کھڑا ہوا ہے اس دبائی ہاں سے ادھر سے پڑا ہے سویل نام ہے سویل نام ہے تو ان کا کوئی ووٹ بینک ہے پیپل پارٹی کا اس علاقے میں ہاں ہے بہت ہے اچھا مجھے یہ بتایا پیپل پارٹی کے مجھے ایک بات بتائیں کیا اس علاقے میں میں نے لوگوں سے جب بات کی آف کیمنا مجھے بتایا کہ یہاں پر ووٹ بکتے بھی ہیں ہم بکتا ہے یہ پکی بات ہے کتنے میں بکتا ہے دیس ہزار میں بکتا ہے پانچ بین سات بین ایسا بکتا ہے سات ہزار میں پانچ ہزار میں اجود بات ہے دیس ہزار سے بیس ہزار تک بکتا ہے بلکو لیا ہے لاس الیکشن میں کیا یہ کہہ رہا ہے بکرہ یہ بکرہ ہے اپنے سال بھی میں نے اپنے اتا ساتھ آزار دیا ہے بہت ہے وہ کہہ رہے ہیں بھائی بہت سنو پیپل پارٹی شاہد پیپل پارٹی بیشتے ہیں برحال ان کی راہ ہے ہر ایک کی راہ ہے ٹھیک ہے آپ سے آپ سے آپ کہیں میں نہیں بیشتا اور لوگ بیشتے ہوں گے سارا لوگ ادھر یہ دوسرا چی پوش بھائی سے بات کرتا ہے سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا حاشم خان حاشم خان آپ کو کیا لگتا ہے کیا مسئلہ مسائل ہیں اس علاقے کے ادھر تو مسائل بہت زیادہ ہے پانی کا مسائل بھی ہے بجلی کا مسائل بھی ہے بجلی بھی نہیں ہے تو ہم خیبر پختنفاہ کے ساتھ زم کر رہا ہے ہم خوش ہے اس طرح کوئی بات نہیں ہے ہم خوش ہے یہاں کی تقدیر بدلے گی تقدیر بدلے گی کون بدلے گا تقدیر آپ کی وہ تقدیر اللہ بدلے گا اللہ تو بدلے گا اس کے بعد کون سا پولٹیکل سسرم بدلے گا انشاءاللہ تحریک انصاف بدلے گا تحریک انصاف تحریک انصاف تحریک انصاف سے کون کنی ڈیٹ کھڑے ہوئے یہاں پہ اکبال اکبال افریدی وہ پہلے بھی کھڑے ہوئے تھے ایک ہزار ووٹ سے کچھ ووٹوں سے وہ ہار گئے تھے 200 ووٹ سے وہ ہار گئے تھے صحیح بات آپ کو کیا لگ رہے ہیں کہ اس دفعہ یہ جو آزاد کانی ڈیٹ ہیں ان کو شکست دے پائیں گے یا عمران خان یہ تحریک انصاف جو یہاں سے جیتے گی انشاءاللہ اکبال شکست دے گا دے گا سب کو آہ صحیح ہے ضرور دے گا صحیح ہے تو ابھی جو بات ہو رہی تھی ووٹوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے کہ یہاں پر بہت سارے کانی ڈیٹ جو ہیں اس دفعہ یہاں سے انساءاللہ اتا اللہ جیتے گا انقلابی لیگ انقلابی لیگ یہ آزاد کانی ڈیٹ ہیں آزاد کانی ڈیٹ ہے اس کا اپنا فلٹی بنایا ہے ابھی انشاءاللہ وہ جیتے گا اتا اللہ صاحب اتنے سارے میں ہاتھ میں لسٹ ہے بہت سارے نام ہیں جن کا ابھی تک مجھے آئیڈیا بھی نہیں ہے یہاں سے کھڑے ہوئے لیکن تو یہاں پر مجھے آپ کے نام کے بھائی میرا نام عابد ہے عابد یہاں پر لوگ کس سوچ کے تحت ووٹ دیتے ہیں برادری سسٹم کو دیتے ہیں ذات سسٹم کو دیتے ہیں کیا خاندانی سسٹم کو دیکھتے ہیں کس کو یا پولٹیکل افلیشن کو دیتے ہیں نہیں وہ بات نہیں اصل وہ بات ہے ادھر بندے کو دیکھتا ہے جب بندہ ٹائلنٹ ہو اچھا ہے تقریر کرتا ہے تو اس کو دیتے ہیں نہیں اب آپ تو اچھا تقریر کرے گا ووٹ لے جائے گا لیکن اچھا تقریر کرنے والا اچھا پرفارم نہیں کر پائے پھر نہیں انشاءاللہ وہ اچھا تقریر کرے گا ابھی وہ بھی مالک بھی ہے اس علاقے خبر ایجنسی کا مالک بھی ہے تو ان کے کیا وعد دیں کیا چیز چینج کریں گا یہاں پر کیا انشاءاللہ وہ سب چینج کرے گا ٹویل بنائے گا سڑک بھی بنائے گا سڑک تو بن گئی ہے میرے خیالے نہیں وہ سارے مسئلے حل کریں گا انشاءاللہ حل کریں گے آپ کا نام کیا ہے محمد آمیر محمد آمیر آپ کو کیا لگ رہا ہے کون جیت رہا ہے یہاں سے انشاءاللہ فی ٹی آئی جیتے گا فی ٹی آئی جیتے گا ضرور جیتے گا اور اقبال افریدی وہ جیتے گا جیتے گا آپ کو کیا لگ رہا ہے یہاں پر جو کیمپین چلی ہے کس کی کیمپین سب سے سٹرونگ ہے سب سے زیادہ مضبوط ہے اتنا بدا نہیں ہے نیا پاکستان نیا پاکستان بنے گا نیا پاکستان بنے گا پی ٹی آئی کی یہاں پہ بھی سپورٹر بہت سا بڑی تعداد میں موجود ہیں السلام علیکم اللہ علیکم کیا نام ہے آپ کا غالیب آفریدی غالیب آفریدی پہلے تو اس علاقے کے پانچ بڑے مسئلے بتائیں مجھے سب سے بڑے مسئلہ تو ہے پانی کا ہے پانی کا اس علاقے میں پانی کا سب سے بڑے مسئلہ ہے دوسرا بات ہے جو سڑکہ کا ہے سڑکوں کا اس کے تیسنا نمبر جو ہے ایدھر بازار کا ہے کوئی بزنس کوئی تجارت کوئی در نہیں ہے میں نے سنا دا پہلے یہ علاقہ بھرا ہوا ہوتا تھا یہاں پہ گاڑی نہیں گزر سکتی تھی اتنا رش ہوتا تھا اور بڑا زبرس کیا ہوا سب کچھ یہ بالکل سچ تھا جو اس نے بھی بولا یہ علاقہ یہ سا ہے تھا یہ سا بھرا ہوا چلا تھا لوگوں کا تعداد معلوم نہیں تھا بہت دور دور سے لوگ آ رہا تھا لیکن ابھی یہ علاقہ میں ایسے حالات گزری ہوئے ہیں جو بالکل ایدھر کوئی بزنس نہیں چلتا ہے آپ خود دیکھ رہا ہے سڑک کی کنارے کے بس بازاریں چل رہے پیچھے پورا خالی جتنا بھی مارکیٹی ہے پورا خالی رہے لوگوں سے تو باتیں چلتی رہیں گی میں نے کہا کہ آپ کو بڑا مارکیٹ کا حال بھی دکھایا جائے احوال بھی سنایا جائے کہ پہلے یہ بہت ہی ناموار ایک جگہ ہوتی تھی پورے پاکستان کے لوگ اس کو جانتے تھے دنیا بھر سے لوگ یہاں پر آتے تھے لیکن اب آپریشن کے طرح سے بات بھی اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو دکانیں اس طرح سے آباد نہیں ہیں زیادہ دکانیں جو ہیں وہ بند پڑی ہیں اور انفرسٹرکچر وائز بھی آپ دیکھیں کیونکہ جیسے ہی سڑک کی چوڑائی کی گئی ہے تو بہت سائی دکانات کو یہاں پر گرائے بھی گیا پہلے یہ جگہ بڑی کنجسٹریٹ ہوتی تھی لیکن اب سڑک تو بہت بڑی بن گئی ہے لیکن اس طرح سے یہ بازار آباد نہیں ہو سکا اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی جانیں گے اور جانزے بھائی ساتھ تھے جانزے بھائی پہلے یہاں پر زیادہ در بزنس کس چیز کا ہوتا تھا کونسی چیزیں یہاں پر خرید و فروخت ہوتی تھی جو یہ بازار بہت چلتا تھا یہ بازار پوری دنیا میں جو مشہور تھا غیر ملکی اشیاء کے لئے افغان ٹرانزیٹ ٹریٹ کے نام سے جو بھی چیزیں آتی تھی جس میں کپڑا مبلائل ٹائر اور تمام وہ غیر ملکی اشیاء خوشک میں واجات چائے وغیرہ کوس مگل ہو کر آتی تھی تو اسی وجہ سے یہ بارا بازار یہ مشہور ہو گئے تو اس وجہ سے لیکن اپریشن کے بعد یہ تمام چیزیں تقریبا ختم ہو چکے آپ نے کہہ رہے کہ وہ جو پہلے جو اللیگل پروسیجر سے جو سامان یہاں پر آتا تھا جس پر کسٹم کی ڈیوٹی نہیں دی جاتی تھی یا کسی بھی قسم کے سامان یہاں پر ملتا تھا میں اصلاحہ بھی مزدہ تھا باقی جیزیں یہاں پر فروغت ہوتی تھی منشیات بھی فروغت ہوتی تھی وہ سب یہاں سے اب ختم ہو چکے ہیں اور یہ بڑی وجہ بنائی یہاں کا جو بازار اس کے گونر کے مان کرنے میں بلکل جی یہ سب سے بڑا وجہ کیوں کہ وہ کاروبار ہمارے لوگوں کاروبار ہوتی تھی وہ یہاں لاکر پھر یہاں سے پورے پاکستان میں پیلاتی تھے اب یہاں کے لوگوں کیا سوچ ہے اب کون سے نئے بزنس کی طرف جائیں گے ظاہری بات ہے اب یہ تو انزمام ہو چکا ہے اس جگہ کا باقی زوبے کے ساتھ اور اب یہاں پر بھی ویسے ہی پتھانا کلچر ہوگا ہر چیز ہوگی اور ویسے ہی قانون کی پاسداری بھی کرنی پڑے گی کوئی الیگل چیز آپ ایسے بیچ بھی نہیں سکیں گے تو یہاں کی عوام کیا سوچ رہی ہے وہ کیا چیزیں یہاں پر تجارت کسی سے کیا کرے گی دیکھئے جب آپ فٹ انزمام ہو رہا ہے ہونے جا رہے تو جو پشاور کا جو حالات ہے جو چیزیں پشاور میں ملتی ہے جو کاروبار پشاور میں ہو رہا ہے تو انشاءاللہ یہ لوگ بھی وہی پنجاب سے کپڑا لانا یا یہ جو عام بازار چیزیں اس کی طرف یہ لوگ بھی چاہ رہے ہیں لیکن اس میں اتنے پیسے نہیں ہے جتنے پیسے پہلے ملتے تھے تو پہلے ایک عدمی کام کرتا پورے گھر گزار ہو اب سب لوگ کام کریں گے لوگ کو میلے زیادہ کرنے پڑے گی چلے آگے بھی آپ کو بتا کی طرف لے کے